ہمیشتہ پیارے دوستوں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پرکار گول لون کمپنیز میں ہم منیجر کے پر تک پہنچ سکتے ہیں کہ how to become a منیجر in گول فنانس کمپنیز سب سے پہلے تو منیجر بننے کے لیے نیچے سے اوپر تک جانے کے لیے ایک اسسسٹنٹ کے طور پر ہمیں کارے کرنا پڑے گا اگر ہم اسسسٹنٹ کے روپ میں جوائن کرتے ہیں تو ہی ہم منیجر لیول تک پہنچ سکتے ہیں اس ویشے میں ہم آپ کو ادھیک جانکاری گیتے ہیں اس میں فرسٹ سٹپ کیا ہے how to become a منیجر in فنانس کمپنیز نمبر ایک سب سے پہلے آتا ہے اسسسٹنٹ نمبر دو پر آتا ہے جونئر اوفیسر then نمبر تین پر آئے گا اسسسٹنٹ منیجر اس کے بعد نمبر چار پر آئے گا منیجر اگر ہمیں اس لیول تک پہنچ سکتا ہے تو سب سے پہلے آسسسٹنٹ بننا کرے گا اس کے لئے یہ ہے ایک سیئر مینجر کے بعد آتا ہے جونئر اوفیسر یہ ہے لیول ایک سکتا ہے کرنے کے بعد آتا ہے آسسسٹنٹ منیجر then last میں آتا ہے آپ کا منیجر اس کے ساتھ ہی اگر کوئی بھی بینک سے ریٹائر ہے یا جس کے پاس بینکنگ کا دس پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے تو وہ ڈائریکٹ NBFC's company NBFC وہ ڈائریکٹر مینجر کے پت پر پہنچ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو منیجر سے اوپر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تاکہ وہ مینجر کی لیول تک پہنچ سکتے اس کے ساتھ ہی مینجر کو جن چیزوں کا دھناکھنا ہوتا ہے اس کو کسپیرینس اور اپنے سٹاف کے ساتھ بیہیویر کے اوپر کافی افرام دینا پڑتا ہے ہم مینجر بن کر بھی وہاں تک سیمج نہیں رہ سکتے اگر کوئی بھی چاہے تو مینجر سے اوپر کا لیول بھی ایریا مینجر ریجنل مینجر اس کے بعد سینئر مینجر کے لیول تک پہنچ سکتا ہے جو کی کافی انشائیوں کا حق دار ہوتا ہے دھنے والے درستی